ہمیں ایک نیا اور لیٹس سوپوئیر شروع کرنے جا رہے ہیں جو اقیران کسی بلاتے خود کسی فیلڈ سے کم نہیں ہے یعنی سوپوئیر میں جو کام کیا جاتے ہیں وہ دنیا ہمیں مانے جاتے ہیں اور یہ وہ سوپوئیر ہے جو کہ آرکیٹیکچویل پوائنٹے بیو سے موڈلنگ کے حوالے سے انیمیشن کے حوالے سے اور دیگر حوالوں سے اپنا ایک نام رکھتا ہے یعنی اگر صحیح معنوں میں اس سوپوئیر کو سمجھ دے جائے تو یہ بتاتے خود کسی اسٹورنٹ کا کیریئر بنانے کے لیے بہت ہی زبردست اور بہت ہی اٹریکٹیو قسم کا سوپوئیر ہے جسے ہم 3 ڈی اسٹوڈیو نیکس کے نام سے استعمال کرتے ہیں آٹ و ڈیس کمپنی نے اس سوپوئیر کو لانچ کیا اور اس سوپوئیر کو لانچ کرنے کے وقت جو اس نے ویڈیو انانس کی تھی لیکن آج سے دس پندرہ سال پہلے جو دیمنسٹریشن آیا تھا یہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ کتنا بہترین تھا اور اس کے بعد جو کام اس میں شروع ہوا تو اب ساری دنیا کا رجحان 3 ڈی کی طرف سے چلا گیا کاغذ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک ٹوڑی کی مثال ہے یعنی اس میں چڑھائی اور لمبائی تو ہوتی ہے لگن کسی کاغذ کے اندر گہرائی بہت کم ہوتی ہے اگر آپ کسی کتاب کو دیکھیں تو اس میں دیکھیں زیادہ پیجز آئیتے ہیں تو اس میں گہرائی پیدا ہوتی ہے یعنی کہ دو طرف سے کسی چیز کو نہ پجھ آئے تو وہ ٹوڑی کیلائے گی اور تین طرف سے نہ پجھ آئے تو وہ ٹوڑی کیلائے گی یعنی کہ ایکس وائے اور زیڈ یعنی چڑھائی لمبائی اور گہرائی کسی بھی چیز کی جو گہرائی ہے نا وہ زیڈ ایکسیز ہے لہٰذا اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ زیڈ ایکسیز پر کام کریں تو زیڈ ایکسیز پر کام کرنے کے لیے ہی ہم اس شاپوئے کو استعمال کرتے ہیں اس کا نام ہی کیا ہے 3D سٹوڈیو میں لیکچول ریالیٹی کریٹ کرتا ہے بہت چیزیں پردرس کسم کا شاپوئے ہے جس میں ہم انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں انوائرمنٹ سے مرادی ہے کہ ہم ایک محول بناتے ہیں کمرہ فرنیچر اس کے اندر جو لوگوں کو کھڑا کرنا ہے اور دیگر چیزیں دروازے لائٹنگ کے امرار میٹریل میپنگ سب کچھ یہاں پہ استعمال ہوتا ہے جن کی مدد سے ہم بہت اٹریکٹیو قسم کے ڈیزائن جو ہیں وہ بہت جلدی بنانے کی کوشش کرتے ہیں